ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ تھنڈی ندی کنارے بی بتخو کا پیارا سا گھوصلہ تھا وہ سارا سارا دن گھوصلے میں بیٹھی نننے نننے سویٹر بنتی رہتی نہ کہیں آتی نہ جاتی جانتے ہو دوستو وہ کہیں کیوں نہیں جاتی تھی کیونکہ وہ انڈوں پر بیٹھی تھی اور اس سے پیارے پیارے چوزے نکلنے والے تھے اگر وہ اٹھ کر جاتی تو انڈے خراب ہو جاتے آخر کار وقت پولا ہوا اور بی بتخو کے انڈوں سے چوزے نکلنے کا وقت بھی آ گیا وہ صبح ہی سے ان کے انتظار میں بیٹھ گئی تھی آخر کار پانچ انڈوں میں سے پہلا انڈہ ٹوٹا اور اس میں سے پیارا سا نننہ منہ چوزہ نکل کر باہر آ گیا اس کے بعد دوسرا انڈہ اور پھر تیسرا انڈہ اور پھر چوتھا انڈہ ٹوٹا ان میں سے بھی نننے مننے پیارے پیارے چوزے نکلے تھے اور بھی بتخو کے ارگر دوڑتے بھاگتے کہنے لگے امی 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 پیاری امی بھی بتخو کو ان پر بہت پیار آیا اس نے چاروں چوزوں کے نام رکھے تھے بینو مینو کولو اور بھانو آؤ میرے پیارے بچوں تم لوگوں کو ندی کنارے سیر کروانے اور دانہ کھلانے لے جاؤ ابھی وہ گھونسلے سے نکل نہیں والے تھے کہ ایک چوزہ بولا اہی امی ہمارا ایک اور بھائی ابھی رہتا ہے نا وہ دیکھیں سب نے دیکھا گھونسلے میں تو ابھی ایک اور بھی انڈا پڑا تھا اور وہ ابھی تک ٹوٹا ہی نہیں تھا سب اس انڈے کے ارگر جمع ہو گئے وہ انڈا باقی انڈوں سے تھوڑا سا بڑا تھا اچانک سے وہ انڈا ٹوٹنے لگا سب بہت غور سے دیکھنے لگے تھے آخر کار انڈا ٹوٹا اور پانچوان چوزہ پھوڑک کر باہر نکل آیا مگر یہ کیا وہ باقی چوزوں سے بہت مختلف تھا اس کا رنگ باقی چوزوں جیسا پیلا نہیں بلکہ کالا تھا چونچ بھی سفید نہیں بلکہ لال آرے ماما یہ دیکھیں یہ تو کالا ہے بینو نے جلدی سے کہا یہ کتنا عجیب ہے نا گولو نے حیرانی سے دیکھا ماما یہ تو پیارا بھی نہیں ہے مینو چوزہ بولا ان سب کی باتیں سن کر بچارہ انڈے سے نکلن والا چوزہ اداس ہو گیا اور بھاگ کر ایک ڈالی کے پیچھے چھپ گیا اسے اپنے بہن بھائیوں کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوا تھا بی بتخو نے جلدی سے جا کر اسے پیار کیا اور بولی نہیں بیٹا یہ تم جیسا نہیں تو کیا ہوا یہ تم لوگوں کا بھائی ہے دیکھو تو اس کے کالے پر کیسے چمک رہے ہیں اس کا نام چم 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 چوزہ اور یہ بہت پیارا ہے سمجھے سب پھر بی بتخو سب چوزوں کو ساتھ ملا کر ندی کنارے آگئے سب چوزے یہاں مہاں گھومتے ہوئے دانہ دن کا کھانے لگے پھر سارے چوزے ندی کنارے جمع ہو کر پانی میں اپنا آپ دیکھنے لگے آرے بھائیو دیکھو تو میں کتنا پیارا ہوں کتنا پیارا سا بینو چوزے نے پانی میں اپنا آکس دیکھ کر کہا ہاں ہاں ازرہ میری پیاری سی چوچ بھی تو دیکھا گولو چوزہ بولا میرے نننے نننے پاؤں اور پر بھی کتنے پیارے ہیں ہے نا بھانو چوزے نے پر پھر پھڑ آئے ہم سب کتنے پیارے ہیں میرے نو چوزہ خوشی سے چہکا قریب ہی چم چم چوزہ بھی ان کی باتیں سن کر خوش ہو رہا تھا اس کا جی چاہا کہ وہ بھی ندی میں آ کر خود خود دیکھے کہ وہ کیسا دیکھتا ہے یہ سوچ کر اس نے ندی کنارے جھک کر اپنا آپ دیکھا تو حیران رہ گیا وہ تو اپنے باقی بھائیوں جیسا بلکل بھی نہیں تھا وہ تو ان سے بہت مختلف تھا نہ چونچ ان کے جیسی تھی اور نہ ہی پر چاروں چوزے اسے پانی میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے دیکھ رہے تھے پھر وہ خسر خسر کرتے ہوئے ہسنے لگے گولو چوزے نے مینو چوزے کی کان میں ہستے ہوئے کہا دیکھو تو چم چم کو اس کا رنگ کتنا گہرا ہے ہی 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 ہاں یہ تو اتنا کالا ہے کالا کالا سا کہ نظر بھی نہیں آتا مینو چوزے نے داند نکالے بچارہ اب یہ کیا کرے گا یہ تو ہم جیسا پیارا بھی نہیں بینو چوزے نے اداسی سے کہا چم چم چوزا ان کی باتیں سن کر ایک بار پھر دکھی ہو گیا اسے تو اپنا سیاہ چمکدار رنگ بہت اچھا لگا تھا اسے معلوم تھا کہ وہ اپنے بھائیوں سے الگ ہے مگر کیا یہ الگ ہونا بچ سورتی ہے اسی تو اپنا بچ سورت نہیں لگا تھا جانے باقی چوزے اسے بچ شکل کیوں کہہ رہے تھے وہ اداسی سے ایک پتھر پر جا کر بیٹھ گیا اب نہ تو اس کا دانہ کھانے کو جی چا رہا تھا نہ ہی ندی کنارے پانی میں ڈپ کیا لگانے کا دیکھا دوستو ہمارے کہے برے اور تکلیف دے الفاظ کسی کو کتنا دکھ دیکھ سکتے ہیں کہ جب باقی چوزے نہر کے اندر جانے لگے تو چم چم بولا تم سب جاؤ میں یہیں بیٹھوں گا مجھے نہیں جانا پانی میں چم چم چوزے نے اداسی سے کہا دراصل وہ پانی میں جانے سے اس لیے بچ رہا تھا کہ پانی میں اسے پھر اپنا اکس نظر آ جاتا اور اسے پھر باقی چوزوں کی کہیں باتیں یاد آ جاتی ابھی باقی چوزے پانی میں اتر ہی رہے تھے کہ اچانک سے ایک مینڈک اچھلتے کوٹے پانی میں جانے لگا کہ اس کی ٹانگ پھسل گئی وہ پھسل تھا پھسل تھا کیچڑ میں گر گیا سب نے دیکھا وہ بری طرح پھنس چکا تھا لیکن دوستو کوئی بھی اسے بچانے نہیں آیا کیونکہ اس وقت وہ کیچڑ میں لطپت تھا ارے نہیں میرے پیاری پیاری پر گندے ہو جائیں گے میں تو نہیں جا رہا گلو چوزہ بولا ہاں اتنا کیچڑ لگا ہے میں تو نہیں جا رہا مینو چوزے نے بھی کہا مینڈک میاں زور لگاؤ شابش شابش خود سے باہر آجو شابش بینو نے شور مچایا تو مینڈک نے سن کر مو بنا لیا چم چم چوزہ سب دیکھ رہا تھا وہ فوراں سے مینڈک میاں کے قریب آیا اور پروں سے زور لگا کر چونت سے دھکا دے کر مینڈک کو کیچڑ سے باہر نکال لیا اس نے مینڈک کو پانی کے ساتھ کیچڑ دھونے میں بھی مدد کی جب ان کی امی بدخو آئیں تو سب نے انہیں بتایا کہ کیسے چم چم نے مینڈک کی مدد کی بھی بدخو بولی دیکھا بچو اصل خوبصورتی تو انسان کی اچھائی ہے ظاہری شکل اچھی ہونے کا کیا فائدہ کہ انسان کسی کے کامی نہ آسکے تو سب چوزے امی بدخو کی بات سن کر سوچنے لگے جیچے امی صحیح کہو صحیح کہو سب نے ایک ساتھ بولا وہاں مینڈک میاں چم چم چوزے کا شکریہ دا کر رہے تھے ربٹ ربٹ بھائی تمہیں بہت اچھے ہو نام کیا ہے تمہارا میرا نام چم چم چوزہ ہے ربٹ ربٹ چم چم تم نے میری مدد کی جب باقی سپنے نہیں کی تم اپنے بھائیوں سے بہت مختلف ہو ہاں میں اپنے بھائیوں سے بہت مختلف ہوں ہے نا دیکھنے میں بھی چم چم نے اداسی سے کہا میں خود کو بہت اکیلہ محسوس کرتا ہوں کاشمن جیسا ہوتا یا وہ میرے جیسے ہوتے ربٹ ارے چم چم ناس کیوں ہوتے ہو مختلف ہونا برا نہیں ہوتا اور قدرت ہے ان انسان کو کچھ مختلف چیزیں دے کر بھیجتی ہے اب مجھے دیکھو الگ ہونا تو بری بات نہیں ہوتی چم چم مینڈٹ میاں کی بات غور سے سننے لگا وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گھر واپس آ رہا تھا کہ ایک طرف سے ایک موٹی سی بی بی بتخو بھاگتی ہوئی آئی وہ بلکل چم چم کی امی جیسی تھی مگر اس کے پر چم چم جیسے سیاہ چمکدار تھے ہائی بی بی بتخو تم نے میرا انڈہ تو نہیں دیکھا گم گیا ہے اب تو اس میں سے میرا چوزہ بھی نکلنے والا ہوگا اس سے پہلے کے بی باتخو کوئی جواب دیتی چم چم جلدی سے آگے ہو کر بولا امی امی یہ تو مجھ سے کتنی ملتی ہے نا ان کے پرٹو دیکھیں بلکل میرا جیسے سیاہ اور چمکدار سیاہ بی بتخو نے حیران ہو کر چم چم کی طرف دیکھا ارے ارے یہی تو ہے میرا چوزہ اس نے بھاگ کر چم چم کو اپنے پروں میں چھپا لیا بی بتخو اور باقی چوزے اسے دیکھ کر حیران ہو گئے ارے ارے میرے پیاری چوزے دیکھو سب تمہیں لینے آئے ہیں چم چم نے دیکھا سب چوزے کھڑے تھے اور سب کا رنگ گہرا سیاہ تھا بلکل چم چم کی طرح چم چم چوزہ خوشی سے اچھلا یہ تو یہ تو سب میرے جیسے ہیں چم چم چوزہ خوشی خوشی اپنے جیسے چوزوں کے ساتھ چل دیا بی بتخو نے اپنے بچوں کو پیار کیا اور کہا دیکھا بچوں الگ ہونا بری بات نہیں ہوتی نہ ہی مختلف ہونا بچ سورتی ہے چم چم بچ سورت نہیں تھا وہ بس ہم سے الگ تھا موسیقی موسیقی موسیقی